پھر ہم نے ام المومنین حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ کے اپنے گھر میں مسواک کرنے کی آواز سنی تو اور وہاں نے ان سے پوچھا اے ایمان والوں کی ماں آپ نے سنا ہے یا نہیں ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے تھے ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمرہ کیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے لیکن آپ نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو چون صفیان بن عائنہ نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن عبی خالد نے انہوں نے عبداللہ بن عبیوف رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو ہم آپ پر آلک کیے ہوئے مشرقین کے لڑکوں اور مشرقین سے آپ کی حفاظت کرتے رہتے تھے تاکہ وہ آپ کو کوئی عزا نہ دے سکے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو پچپن حمات بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے تو مشرقین نے کہا کہ تمہارے یہاں وہ لوگ آ رہے ہیں جنہیں یسرب مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تواف کے پہلے تین چکروں میں اکڑ کر چلا جائے اور رکن یمانی اور حجر اصوت کے درمیان حسب معمول چلیں تمام چکروں میں اکڑ کر چلنے کا حکم آپ نے اس لیے نہیں دیا کہ کہیں یہ امت پر دشفار نہ ہو جائے اور حمات بن سلمہ نے عیوب سے اس حدیث کو روایت کر کے یہ اضافہ کیا ہے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سال عمرہ کرنے آئے جس میں مشرقین نے آپ کو عمد دیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اکڑ کر چلو تاکہ مشرقین تمہاری قوت کو دیکھیں مشرقین جب لقیقان کی طرف کھڑے دیکھ رہے تھے سحی بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو چھپن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے تواف میں رمل اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑ مشرقین کے سامنے اپنی طاقت دکھانے کی تھی سحی بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو ستاون حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین مائمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو آپ محرم تھے اور جب ان سے خلوت کی تو آپ احرام کھول چکے تھے مائمونہ رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی اسی مقام صرف میں ہوا سحی بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھاون امام بخاری رحمہ اللہ نے اور ابن اسحاق نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ مجھ سے ابن ابی نجیح اور ابان بن صالح نے بیان کیا ان سے آتا اور مجاہد نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نیمونہ رضی اللہ عنہ سے عمرہ قضا میں نے کہا کیا تھا سحی بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو انسٹھ سعید بن ابی حلال نے بیان کیا اور کہا کہ مجھ کو نافے نے خبر دی اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ اس غزوہ موتا میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی لاش پر کھڑے ہو کر میں نے شمار کیا تو نیزوں اور تلواروں کے پچاس زخم ان کے جسم مرتھے لیکن پیچھے یعنی پیچھ پر ایک زخم بھی نہیں تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو ساٹھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موتا کے لشکر کا امیر زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ اگر زید رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے اور اگر جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ امیر ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس غزوے میں میں بھی شریک تھا بعد میں جب ہم نے جعفر کو تلاش کیا تو ان کی لاش ہمیں شہدہ میں ملی اور ان کے جسم پر کچھو پر نوے زخم نیزوں اور تیروں کے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 4261 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید جعفر اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی جب ابھی ان کے متعلق کوئی خبر نہیں آئی تھی آپ فرماتے جا رہے تھے کہ اب زید رضی اللہ عنہ جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں اب وہ شہید کر دیئے گئے اب جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا وہ بھی شہید کر دیئے گئے اب ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا وہ بھی شہید کر دیئے گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے آخر اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح انعیت فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو باسٹھ عمرہ بنت عبد الرحمن نے خبر دی کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ زید بن حارسہ جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے خبر آئی تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے چہرے سے غم ظاہر ہو رہا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں دروازے کی درار سے جھانک کر دیکھ رہی تھی اتنے میں ایک آدمی نے آ کر ارز کیا یا رسول اللہ جعفر رضی اللہ عنہ کے گھر کی عورتیں چلا کر رو رہی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں روک دو بیان کیا کہ وہ صاحب گئے اور پھر واپس آ کر کہا کہ میں نے انہیں روکا اور یہ بھی کہہ دیا کہ انہوں نے اس کی بات نہیں مانی پھر اس نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع کرنے کے لیے فرمایا وہ صاحب پھر جا کر واپس آئے اور کہا خدا کی قسم وہ تو ہم پر غالب آ گئی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پھر ان کے موں میں مٹی جھونک دو ام المومنین نے بیان کیا میں نے کہا اللہ تیری ناک غبار آلود کرے نہ تو تو عورتوں کو روک سکا نہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہی چھوڑا نوحہ کرنے کی انتہائی برائی اس حدیث سے ثابت ہوئی صحیح بخاری حدیث 4263 عمر بن علی نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا ان سے آمیر شعبی نے بیان کیا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے لیے سلام بھیجتے تو اسلام علی کا یا ابن زلجناحین کہتے صحیح بخاری حدیث 4264 قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہ میں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ غزوہ موتہ میں میرے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹی تھی صرف ایک یمن کا بنا ہوا چوڑے پھل کا تیغہ باقی رہ گیا تھا صحیح بخاری حدیث 4265 قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہ میں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ غزوہ موتہ میں میرے ہاتھ سے نو تلواریں ٹوٹی تھی صرف ایک یمنی تیغہ میرے ہاتھ میں باقی رہ گیا تھا صحیح بخاری حدیث 4266 محمد بن فضیل نے بیان کیا ان سے حسین بن عبد الرحمن نے ان سے عامر شعبی نے اور ان سے نعمان بن بشیر نے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ پر ایک مرتبہ کسی مرض میں بے ہوشی تاری ہوئی تو ان کی بہن عمرہ والد نعمان بن بشیر یہ سمجھ کر کہ کوئی حادثہ پیش آ گیا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے لیے پکار کر رونے لگیں آئے میرا بھائی آئے میرے ویسے اور ویسے ان کے محاصن اس طرح ایک ایک کر کے گنانے لگیں لیکن جب عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا کہ تم جب میری کسی خوبی کا بیان کرتی تھی تو مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا تم واقعی ایسے ہی تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو سڑ سٹھ اب ثر بن قاسم نے بیان کیا ان سے حسین نے ان سے شعبی نے اور ان سے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بے ہوشی ہو گئی تھی پھر اوپر کی حدیث کی طرح بیان کیا چنانچہ جب غزوہ موتا میں وہ شہید ہوئے تو ان کی بہن ان پر نہیں روئیں صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو سو سٹھ حسین نے خبر دی انہیں ابو زبیان حسین بن جندب نے کہا کہ میں نے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حرقہ کی طرف بھیجا ہم نے صبح کے وقت ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دے دی پھر میں اور ایک اور انساری صحابی اس قبیلے کے ایک شخص مرداس بن عمرو نامی سے بھڑ گئے جب ہم نے اس پر غلبہ پا لیا تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگا انساری تو فوراں ہی رک گیا لیکن میں نے اسے اپنے برچے سے قتل کر دیا جب ہم لوٹے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی قبر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا عسامہ رضی اللہ عنہ کیا اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود تم نے اسے قتل کر دیا میں نے ارز کیا کہ وہ قتل سے بتنا چاہتے تھے اس نے یہ کلمہ دل سے نہیں پڑھا تھا آپ بار بار یہی فرماتے رہے کیا تم نے اس کے لا الہ الا اللہ کہنے پر بھی اسے قتل کر دیا کہ میرے دل میں یہ عرض پیدا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے اسلام نہ لاتا صحیح بخاری حدیث تمر چار ہزار دو سو انہتر جزید بن ابی عبید نے بیان کیا اور انہوں نے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سات غزووں میں شریک رہا ہوں اور نو ایسے لشکروں میں شریک ہوا ہوں جو آپ نے روانہ کیے تھے مگر آپ خود ان میں نہیں گئے کبھی ہم پر ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر ہوئے اور کسی فوج کے امیر عسامہ رضی اللہ عنہ ہوئے صحیح بخاری حدیث نمر چار ہزار دو سو ستر